اس کا جو بیس اکیس کا جو سال گزرا ہے تو یہ اس کی شروعات اس وقت ہوئی جبکہ کوویٹ کا پورا کا پورا زور چل رہا تھا اور وہ ایک قسم سے اس حکومت نے بڑی ہی ایک پالسی جس کو آپ کہتے ہیں کوویٹ کی پروڈنٹ پالسی اس کو ٹیکل کرنے کی اس کے تھرو اس کا جو امپیکٹ تھا اس کو زائل کیا اور پچھلے جولائی میں ایک قسم سے ایک نامنگ ایکٹیوٹی پھر سے ریوائیب ہونے شروع ہوگی حکومت نے جو بہت ایک قسم سے دور اندیش فیصلے کیے اس میں پرائم مینسٹر کا یہ سمارٹ لوگ ڈاؤن وہ ایک بڑا بہت بڑا فیصلہ تھا مانٹری اور فسکل فیصلے ہوئے امپورٹنٹ منسٹریز میں انسینٹیوز دیے گیا ہے جس کے بچ میں کنسٹرکشن کی جو تھی ہاؤزنگ کنسٹرکشن اس میں پرائم مینسٹر نے اپنی جستجو سے سپیشل مرادنی آئیم ایف سے پھر ریپڈ ویکسینیشن شروع ہوئی اور یہ ان سی او سی کا بننا جو تھا ایک چھت کے تلے جو ڈیسین میکنگ تھی میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا عمل تھا جس کی وجہ سے اس وقت بھی ہمارا جو کوویٹ جو تھا اس کو کنٹرول کیا گیا اور پھر اس سال میں آپ نے دیکھا کہ فیبری مارچ میں پھر سے جس کو کوویٹ تھری کہتے ہیں وہ پھر سے اس نے سر اٹھایا اور ہمارا خیال تھا وہ کافی خطرناک ہو سکتا تھا اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی ابھی اس وقت کنٹرول میں آ گیا ہے تو جس وقت کوویٹ انیس شروع ہوا تو اس وقت تقریبا جو آپ کی ورکنگ پاپولیشن تھی وہ تقریبا چھپن ملین تھی پیفٹی فائی پنٹ سیم فور ملین اور وہ گر کے پینتیس ملین پہ آ گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے دو کروڑ لوگ جو ہیں وہ آوٹ آف جاب ہو گئے اور ان کو کام نہیں مل رہا تھا بیکاوز کوویٹ ہوا ہے لاکڈاؤن سے لیکن جو کہ پرائیم منسٹر کی بڑی پرودن قسم کی یہ پالیسیز تھی کوویٹ پہ جو کافی ملکوں نے فالو نہیں کی اور شروع کے بیج میں تو اس پہ شک و شبات ہمارے اپنے ملک میں بھی تھے ڈیفرنٹ سوبوں میں لیکن اس کی وجہ سے اکتوبر دوہزار بیس میں جو ہے یہ پاپولیشن ورکنگ پاپولیشن واپس کوئی تقریبا ترپن ملین پہ واپس آگئی اس کا مطلب ہے اب کوئی تقریبا دھائی ملین لوگ رہ گئے جو کہ ٹوٹل پچپن ملین میں سے اور اکانومی نے ریکبری کرنا شروع کر دی جولائی کے بیچ میں جون میں جو پچھلا سال میں جو بجٹ ہوا تو اس کے بیچ میں حکومت نے خود کہا کہ شاید ہماری گروتھ جو ہے وہ دو اشارہ ایک پرسنٹ ہوگی آئے میں ورلڈ بینک وغیرہ نے تو اس سے بھی نیچے گروتھ دکھائی لیکن جو ڈیسینز لیے تھے اس حکومت نے مینفیکچرنگ میں انسینٹیوائز کیا ٹیکشٹائلز اور دوسروں کو گیس کی مد میں الیکٹرسٹیٹی کی مد میں مراد دی گئیں کنسٹرکشن کے بیچ میں جو مراد دی گئیں ایگری کلچر کے بیچ میں جو کے انٹرونشنز کی گئیں تو لارچ کل مینفیکچرنگ جو ہے اس نے ایک بہت ہی مصبت گروتھ دکھائی جس کو تقریباً نو فیصد تھی آپ کے ایگری کلچر جو ہے وہ تقریباً دو اشارہ سات سات فیصد اس نے گروتھ کیا حالانکہ اس سے پہلے پچھلے سال اس سے تھوڑی زیادہ ہی تھی گروتھ لیکن جب کارٹن خراب ہوئی تو ہمارا خیال تھا کہ یہ کدھیں گروتھ کئی نیگٹیب نہ ہو جائے لیکن باقی جو چار فصلیں تھیں بڑی فصلیں ویٹ، رائس، شگر، کین، میز وغیرہ وہ کافی کافی اس میں بمپر کروپس آئیں ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں ریکارڈ قائم کر دیا یہ پچھلے مہینے بھی ان کا ایک ریکارڈ ہے 2.5 بلین آیا تو اس وقت جو ریمیٹنسز ہیں وہ آلڑی 26 بلینز سے تجابز کر گئی ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ یہ تقریباً 29 بلین ڈالر ہوں گی کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے بکاوز ریمیٹنسز اچھی تھیں حالانکہ لیٹلی تھوڑی امپورٹس بڑھنا شروع ہوئی ہیں جیسے ایک آنمی جو ہے گروہ کرنی شروع ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ایک تو آئل پرائسز بڑھیں ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہماری فوڈ کی امپورٹس ہوئی ہیں ہم نے گیٹ کو امپورٹ کیا ہے ہم نے شگر کو امپورٹ کیا ہے تو کیونکہ ہم نیٹ امپورٹر بن گئے ہیں فوڈ کا یہ پاکستان جو تھا نیٹ ایکسپورٹر ہوا کرتا تھا ہم نیٹ امپورٹر ہیں تو اس کی وجہ سے امپورٹس کرنی پڑی اور کافی مقدار میں کرنی پڑی لیکن ہماری جو ایکسپورٹس نے اچھی گروہ دکھائی لیکن ریمیٹنسز نے بہت ہی اچھی گروہ دکھائی اور وہ اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کا ایک سپیشل ریلیشنشپ آئی مران خان صاحب لوگوں کا خیال تھا ورلڈ بینک کا اور کئی سٹڈیز سے تھی کہ جس وقت یہ اب کووڈ آیا ہے اور جہاں جہاں ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں وہاں بھی ریسیشن آیا ہے تو یہ ریمیٹنسز کم ہو جائیں گی لیکن اللہ کا کرنا یہ ہے کہ یہ اس وقت کوئی انتیس فیصد سے گروہ کر رہی ہیں یہ میرے خیال میں ریکارڈ ہے یہ آگے جاگے انتیس فیصد نہ رہے شاید لیکن جنز ریمیٹنسز کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک قسم سے ہمارے لئے فرشتہ بنا کے بھیج دیا ہے بیکوز ہمارے لئے اس وقت فورن ایکشینج کے لئے یہ بہت ضروری تھا تو اس سے ہمارے یہ ہوا کرنٹ اکانٹ جو ہے وہ سرپلس چل رہا ہے پچھلے کوئی دس مہینوں سے سرپلس چل رہا ہے اب ایک روشن ڈیجیٹل اکانٹ بھی کھلے جس میں ایک بلین ڈالر سے زیادہ آ چکا ہے اور فورن ایکشینج جو ریزروز ہیں سٹیٹ بینک کے جو سات بلین پہ چلے گئے تھے دوزار اٹھارہ انیس میں اب وہ کچھ سولہ بلین ڈالر پہ آ گئے ہیں جو کہ چار سال کا ایک بلند ترین فگر ہے پیٹ اپ میں بھی اچھی پرفارمنس ہو رہی ہے اور اس وقت ہمارا خیال یہ ہی ہے کہ جو اگلا ریو ہوگا تو اس میں شاید ہمیں کوئی ریلیف ملے گی میں یہ اس وقت پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہوں کہ ہم گریہ سے وائٹ لسٹ پہ آ جائیں گے لیکن جو ہمیں جو ان کی کمیٹیز نے جو فیڈ بیک دی ہے تو پریٹی سیٹسفائیڈ اب اسی وجہ سے ایمازان جو ہے اس نے ہمیں سیلر لسٹ پہ ڈال دیا ہے ایف بی آر کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بہت بہتر چل رہی ہے اب گیارہ مہینوں کے بیچ میں ہم چار اشاریہ تقریباً دو ٹریلین پہ پہنچ گئے ہیں جو کہ پچھلے سال سے اٹھارہ فیصد زیادہ ہے جب سال شروع ہوا تھا تو کسی کو یہ کسی کو وہم بھی نہیں تھا کہ یہ اتنی اچھے جائیں گے لیکن اس میں بہتر چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ جو پچھلے تین چار مہینوں سے مارچ سے آگے جو ہے یہ گروتز منت آن منت گروتز جو ہے وہ پچاس ساٹھ فیصد سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب وہ مومنٹم ہمارے ساتھ ہے اس وقت تو ہم نے جو کہا تھا پانچ چار اشارہ ساتھ ٹریلین ہم کریں گے تو اس وقت ہمارا اس کے اوپر یہ ہے اندازہ کہ ہم انشاءاللہ یہ کریں گے اور اس کو ایکسیڈ کریں گے اسی بیسس پہ ہم نے اگلے سال کا آپ کا معلوم ہے کہ بجٹ جو ہے پانچ اشارہ آٹھ ٹریلین رکھا ہے آپ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اپنا جو پرائمری بیلنس ہے اس کو ہم نے سرپلس میں لے کے چلے گئے اور یہ مطلب بارہ سال میں پہلی دفعی ہے پھر ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ انفلیشن ہے فوڈ انفلیشن ہائی ہے تو میں آپ کو یہ جائزہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں جس طرح میں نے پہلے کہا آپ کو کہ ہم ایک نیٹ فوڈ ایمپورٹر بن گئے ہیں کونسی کونسی چیز ہم ایمپورٹ کر رہے ہیں ویٹ گندم چینی گھی دالیں تو اب اس کا مطلب ہے جو انٹرنیشنل پرائیسز کی جو ویگریز ہیں اس کے ہم ہم سبجکٹ ہیں ہم اس سے بچ نہیں سکتے جو انٹرنیشنل پرائیسز اوپر جائیں گی تو وہ ہمیں ایفیکٹ کریں گی بہت کو یہ صرف ہمارے ملک کی بات نہیں ہم اندر سے ایمپورٹ کر رہے ہیں تو میں آپ کو ذرا فکرز دے دیتا ہوں شگر انٹرنیشنل پرائیسز جو ہیں پچھلے بارہ مہینوں میں اٹھاون فیصد بڑھیں ہماری شگر پرائیسز جو ہیں وہ اٹھتیس فیصد بڑھیں اٹھتیس اشارہ چھے تو انتالیس پاہم آئل جو ہے اکراس دی بورڈ وہ بڑھا ایک سو دو ایک سو تین پرسنٹ سویبین ہے ایک سو انیس پاہم آئل ایک سو دو اور ہمارے کوکنگ جو آئل وغیرہ بڑھا وہ بیاسی فیصد تو پاہم آئل بڑھا اور چھانوے فیصد ہمارا ویجیٹیبل گھی یہ ڈالڈا بڑھا تو اس میں بھی دیکھیں بیس فیصد کا فرق ہے بیس فیصد ہم کم بڑھیں کروڈ آئل جو ہے ایک سو انیس پرسنٹ بڑھا اور اس کو ہم نے پاس آن نہیں کیا اور آپ کو معلوم ہے میں نے پچھلے ایک مہینے سے سوہ مہینے سے تو بالکل نہیں پاس آن کر رہے ہیں پرائیسز کو اور ہمارا چھاسی فیصد جو بڑھا اس کا مطلب ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو تقریباً تیس پینتیس فیصد ہم نے ایبزورف کیا ویڈ جو ہے ظاہر ہے اس میں زیادہ جو ہے سواری اپالوجی می اپالوجی یہ میں نمبر جو ہے آپ کو غلط بتا چکا ہوں جی جی غلط بچا چکا ہوں شگر جو ہے اٹھاون فیصد بڑھی اور ہم نے صرف انیس بیس فیصد جو ہے وہ بڑھائی اس کا مطلب ہے اٹھتیس فیصد جو ہے وہ ہم نے پاس آن نہیں کی پھر پام آئل ایک سو دو فیصد جو ہے وہ بڑھا ہم نے صرف بیس فیصد بڑھایا اور ایک سو دو فیصد جو ہے وہ ہم نے پاس آن نہیں کیا سوہبین آئل میں بھی یہی ہے ایک سو انیس ہم نے صرف بائیس فیصد کیا اور اس کا مطلب ہے چھانوے فیصد جو ہے وہ ابزورب کیا کروڈ آئل میں ایک سو انیس فیصد بڑھا ہم نے صرف 32 فیصد بڑھایا اور 86 فیصد جو ہے ہم نے پاس آن نہیں کیا ویٹ میں جو 29 فیصد بڑھا وہ ہمیں 29 فیصد ہی بڑھانا پڑا تو اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے جتنی انٹرنیشنل پرائیسز تھی سو what I am trying to say is اچھا اور چائے میں بھی یہ ہے کہ 8.5 فیصد بڑھا ہم نے نہیں بڑھایا کچھ تو 8 فیصد کا فائدہ ہوگی سو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو مہنگائی کو روکنے کے لیے اپنی طرف سے یہ پرائیسز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں لیکن پرائیسز ابھی بھی ہائیں اور ہائیں ہیں اور عام آدمی کو افیٹ کر رہی ہیں تو اس کا طریقہ کار تو پہلے تو یہ ہے نا کہ اپنی پروڈکشن بڑھاؤ اس لیے اس بجٹ کی بیچ میں ایگری کلچر ایگری کلچر ایگری کلچر ہم کوشش کریں گے کہ اپنی ہم ایک دفعہ پھر سے فوڈ نیٹ ایکسپورٹر بنیں تاکہ ہماری اپنی پیداوار ہوگی اس کو ہم زیادہ کنٹرول کر سکتے ہیں دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارا جو مارکٹ جو ہے فارمر سے پول سیل جو ہے اس میں لوگوں بہت مارجن بنا رہے ہیں چار پر سو پانچ سو چھ سو فیصد مارجن ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس مارجن کو ختم کیا جائے اور اس میں ہم ان کو ظاہر ہے ایگری کلچر سیکٹر کے بیچ میں ہم لے کے آ رہے ہیں کموڈیٹی بیئر ہاؤزنگ کوڈ سٹوریجز تو یہ وہ ہوگا جس کے جو لوگ جو جا کے یہ اپنا کم از کم یہ آٹھ تیس کی سے جان چھوڑا لیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس میں سٹریٹیجک ریزرز کریٹ کرنے والے ہیں چار پانچ بڑی کموڈیٹیز جو لوگوں کے لیے عام لوگوں کے لیے جو ہے یوز کرتے ہیں ویڈ شگر گھی ڈالیں تاکہ جب کوئی ہوڈر جو ہے یا پروفٹ کرنے والے جو ہیں وہ جب کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم جا کے مارکٹ کو فلٹ کریں گے لیکن اس کا جو ہے ایڈمسٹریٹیو میئرز بھی ہونے پڑیں گے پہلے میجسٹریٹ پرائیس کنٹرول میجسٹریٹ ہوتے تھے وہ میرے خواہد میں مشرف صاحب کی وقت میں چلے گئے اب ہمیں ایک ایڈمسٹریٹیو انفرسٹرکچر جو ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا آپ کی سٹاک مارکٹ جو ہے وہ اس وقت فورت سٹاک مارکٹ ان دے ورلڈ ہو گئی ہے دی بیسٹ ان ایشیا ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ ڈیٹھ کے بارے میں بھی میں یہ کہوں گا کہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب ہم نے کیا کر دیا تبعی مچاہ دی انہوں نے ڈیٹھ کی ڈیٹھ تو آپ کو پتا کہ جس وقت آپ فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے اور ہمارا فسکل ڈیفیسٹ اس لیے ہوا کہ ہم لوگ نے جب جو انٹرسٹ ریٹس جو ہیں بڑھائے ایکشینج ریٹ کو بڑھائیا اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ آپ کی ڈیٹھ جو پیمنٹس ہیں وہ بڑھ گئیں پندرہ سو ارب سے چلی گئیں تین ہزار ارب پہ تو وہ ڈیٹھ تو آپ کو کانٹریکٹ کرنا ہی تھا لیکن میں کہ آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں دو تین نمبرز اس وقت مارچ اینڈ میں 38 ٹریلین روپے آپ کا ڈیٹھ ہے ٹوٹل اور اس میں سے 25 ٹریلین جو ہے وہ لوکل ڈیٹھ ہے اور تکر ساڑھے بارہ جو ٹریلین ہے وہ ڈیٹھ ہے اور یہ انکریز ہوا ہے پچھلے سال سے صرف 1.7 ٹریلین 1.67 ٹریلین جو ہے وہ ٹوٹل میں انکریز ہوا ہے ٹوٹل ڈیٹھ اس کے بھی اس سے پہلے آریا سات ٹریلین سے سو اس دفعہ کی جو وہ پچھلے سال سے بھی کم ہے 3.7 ٹریلین گروہ تھی 19 اور 20 کے درمیان 1.7 ٹریلین ہے 20 اور 21 کے درمیان اب اگر آپ دیکھیں اس میں فورن کرنسی ڈیٹھ کو دیکھیں فورن کرنسی ڈیٹھ جو ہے وہ پچھلے سال اس دوہزار 21 میں پچھلے سال سے 700 ارب ارپیہ کم ہے has reduced 13.1 ٹریلین تھا جون کی 2020 میں اور اب یہ آگیا ہے 12.5 پہ تو یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیٹھ ہم اکیملیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی اچھی بات ہے لیکن ہم یہ کہنے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں یہ مجبوری تھی بکوز ظاہر ہے آپ کا فسکل ڈیفیسٹ اگر زیادہ ہوگا تو آپ نے فنڈ کرنا ہے کہیں سے یا تو آپ کے ریونیو بڑھ جائیں اتنے اور یہ temporary بھی تھا کیونکہ ایک وقت میں interested اوپر گئے 13.25 پہ اب وہ واپس 7 جیسے آپ دیکھ رہے ہیں قسم سے stability آتی جاری ہے پاکستان international market میں گیا ڈائی بلینڈ ڈالر جنہوں ریس کیے 5.3 بلینڈ ڈالر کی ڈیمانڈ تھی ہم نے صرف ڈائی لیے policy rate 7% پہ پھر رہا ہے اور اگر دیکھا جائے تو انڈسٹری نے بھی ہم نے جو بڑے ہی innovative طریقے سے اپنی consumption بڑھانے کوشش کی electricity بڑے ہمارے پر سرپلس electricity ہے تو ہم نے کہا کہ incrementally جو انڈسٹری ہے وہ سستہ اس کی ہوگی tariff ہوگا تو 26 ہمارا percent جو ہے وہ اس میں increase آئے سیلے رہے فون ایک سو بیاسی ملین ہو گئے ہیں اور براد بینڈ جو ہے وہ تقریبا سو ملین سبسکرائبر تک پہنچ چکا ہے جس کی مطلب ہے کہ پینیٹریشن is 48% اساس پروگرام میں ایک 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 جس کے ظاہر ہے کہ بہت لوگ یہ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا تو انہوں نے پندرہ ملین فیملیز تک یہ پنچایا یہ بہت بڑی بات ہے پندرہ ملین 14.8 ملین تک گئے گئی اور اس میں انہوں نے کیش کیش دیا اور بہت اور چیزیں دیں جو کہ میں چاہوں گا کہ میں یہ خود ہی ایک سکھیں پرائیم نیسٹر نے ایک دوسرا پروگرام دیا جس کو کامیاب جوان پروگرام کہتے ہیں جس میں تقریبا ساڑھے آٹھ ناؤ ہزار لوگ اس کے بارے میں میں اور کہوں گا آپ کو بھی اور وہ اور بلین جو ٹری سونامی ہیں اس میں اس وقت تک ایک عرب ٹری سو لگ چکے ہیں اور ہماری تینوں جو کریڈ ریٹنگ ایجنسیز ہیں موڈیز فیچ انس ٹرین پور انہوں نے ہمیں رین فرم کیا ہمارا کریڈ ریٹنگ اور اور یہ جو ہے ایک طرح سے ایک مور ہے کہ ہمارا سٹیبلیزیشن پروگرام کامیاب ہوا ہے اور اب میں نے آکے پرائیم نسٹر سے اور سب سے بات کی ہے کہ اب ہمیں گروت کی طرف جانا کیونکہ کتنی دیر آپ سٹیبلیزیشن کرتے رہیں گے ایک آنوی کا پئیہ زیادہ چلائیں گے اب چلیں بڑی اچھی بات ہم چار پرسنٹ پر چلے گئے پر جب تک ہم پانچ چھے سات آٹھ پرسنٹ پر نہیں جائیں گے ہم یہ جتنی بھی ہمیں یہ ہماری جو یوت ہے تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساٹھ فیصد ہماری یوت ہے وہ پچیس تو ہم اس دفعہ آپ دیکھیں گے بجٹ کے بیچ میں جو میں آج آپ بجٹ کی کہانی تو نہیں سناؤں گا لیکن میں صرف یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم انٹرونشن کریں گے اور اس دفعہ یہ بہت بڑی سٹوری ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم نے غریب کا خیال رکھنا ہے یہ سٹیبلائزیشن میں جس طریقے سے غریب پسا ہے اور اس چوہتر سالوں میں غریب پسا ہے کیونکہ غریب کو ہم نے جو ایک قسم سے امید خواب دکھاتے رہے ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن ایکانومی ایکنامک گروتھ کے خواب دکھاتے رہیں کہ اوپر سے ایکانومی گروتھ کرے گی اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ میڈل کلاس میں آئے گا اس سے نیچے آئے گا یہ خواب ہیں کیونکہ وہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ گروتھ سسٹینبل ہو جب گروتھ جو ہے وہ لگاتار کوئی دس بیس تیس سال تک ہو چائنہ میں جیسے ہوئی آپ انڈیا کو بھی دیکھ لیں ایکانوے سے ان کی گروتھ ابھی تو خیر ایک سال سے تیس سال جو ہے گروتھ کیا ہے سسٹینبل بیسس میں ہم نے کب کیا ہم سکشٹیز میں پانچ سات آٹھ سال کیا اس کے بعد ہم گروتھ کرتے ہیں پیسے بورو کر کے ادھر سے ادھر سے کر کے کریڈٹ بیسٹ ہماری گروتھ ہوتی ہے اور وہ تین چار پانچ سال کے بعد ہم واپس ادھر ہی ہو جاتے ہیں تو وہ جا غریب آدمی ہیں وہ اس کے لیے یہ سارا کچھ خواہ بھی رہ جاتا ہے کہ اس کا ایک گھر ہو اس کا کوئی کاروبار ہو اس کے لیے کوئی ہیلتھ کیلئے سکل ڈبلیپنٹ ہو تو وہ اس کے لیے خواہ بھی ہے تو اس دفعہ آپ بجٹ میں دیکھیں گے کہ ہم نے اس کے اوپر توجہ دی ہے اور اس لیے نہیں ہے کہ یہ پہلے کیوں نہیں ہو رہا تھا اس لیے کہ ان کو جو طریقہ نہیں آتا تھا کہ اس کو کیسے کرنا اور ہم اس دفعہ طریقہ سکھائیں گے پریکٹیکلی میں ایک بینکر ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ یہ بینکنگ کیسے کی جاتی ہے یہ لوگ نیچلے طبقے کو پیسے کیوں نہیں دیتے کیونکہ یہ دے نہیں سکتے ان کو یہ نیچلے طبقے کو چھوٹے لون دینا آتے ہی نہیں ہمارے کمرشن بینکر کو ٹھیک کوئی اس میں بری بات نہیں ہے لیکن ہمیں ریکنیز کر لینا چاہیے ہم نے ان کے لیے ان کی زندگی آسان کرنی ہے ان کے جو خواب ہیں ان کے اور ان کے جو بچوں کے خواب ہیں ان کو ہم نے پورا کرنا ہے تو پہلی تو یہ جو گروت ہوگی یہ اس میں غریب نمبر ون ہوگا ہمارے لیے باٹم آپ جس کو آپ کہتے ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن ضرور ہوگی لیکن یہ بھی ساتھ ہوگی پھر ہم نے ظاہر ہے کہ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ ابھی جو یہ چار پرسنٹ ہوا ہے اس کے بیچ میں مینفیکچرنگ جو ہے اس نے نو پرسنٹ کیا لیکن سمال ان میڈیوم وغیرہ کے اوپر توجہ دینی کیونکہ سمال ان میڈیوم بہت زیادہ ہیں ازار چھے سے آٹھ ملین اس ایمی ہیں اس کے لون جو ہیں ایک لاکھ ایسی ازار ہے بینکن سیکٹر سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ یہ سارا جو ہے آپ کریڈٹ ہے پچاس پچھتر فیصد کارپر سیکٹر لے جاتا ہے اس ایمی کو چھ فیصد بلتا تو اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے دوسرا ہم نے تو اس میں ہم نے نوٹ اونلی کے لارڈ سکیل ہماری منفیکچرنگ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور ایکسپورٹ 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 نہ صرف جو ٹریڈیشنل ایکسپورٹ ہیں رضاق سا بیٹھے ہیں میں نے ان کو دیکھیں اس دفعہ ہم بلکل چینج کر دیں ہم آپ کو بتا دیں گے چدر ہمارے پاس اتنی ہے کیونکہ ہمارے پاس چدر تو اتنی ہے نا کیونکہ پائیمر پروگرام ہے ہمارے پاس ریبنی گرو کرنی کوش کر آپ بتائیں گے کس کس انڈسٹری کو کتنی کتنی ہم نے مراد دینی کامرس بتائے گا فنانس نہیں بتائے گا ایف بی آر نہیں بتائے گا اس کا وجہ یہ ہے کہ ہم پیاسے کو کونے کے ساتھ سامنے لے کے جانا چاہتے ہیں بلکہ کونے کو پیاسے کے پاس لے کے چلی جائیں گے یہ ہوا ایکسپورٹ میں ٹریڈشنل نئے ایریا کھولیں جس میں موٹر پارٹس جس لیکن آئی ٹی آئی ٹی آئی ٹی آئی ٹی اس وقت چالیس پچاس فیصد سے گروہ کر رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اگلے سالوں میں وہ سو فیصد سے گروہ کرے year on year and let me tell you کیا اس کی جو مراہت ہیں ٹیکس کریڈٹس یہ وہ سب ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بجٹ لیکن آئی ٹی کے بارے میں کوئی کہہ سکتے ہیں شاؤگی ترین تم تو بہت ہی امبیشیس ہاتھ یہ یہ ہو نہیں سکتے دو ہزار میں ہندوستان کی آئی ٹی ایک بلین ڈالرز دو ہزار دس میں ان کی آئی ٹی ایک سو بلین ڈالرز تس سال میں سو گنا بڑھا تو کیا انہوں نے سو گنا بنایا تو ہم کو چالیس پچاس گنا نہیں بڑھا سکتے ہی انہیں 10 years ایکسپورٹس 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 آپ جب بھی آپ کی گروت آتی ہے آپ کی ایمپورٹس بڑھتی ہیں آپ کو مار پڑتی ہے ڈالر ختم ہو جاتے ہیں آپ کے پاس پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا ڈالر ختم ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے ہمیں ایف ڈی آئی بڑھانی ہے اور دعا کرنا کہ یہ ادھر تک رہیں نہیں تو انوگیشن اس میں بھی لانی ہے تو ہمیں اپنے پاس جو ان فلو اف ڈالرز ہے اس کو بڑھانا اگری کلچر پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں اس کے اوپر ایک بہت بڑا اچھا پروگرام ہے جس میں مقدوم صاحب ہیں ہمارے جو اگری کلچر کے منسٹر انہوں نے بھی اس میں بیچ میں اپنا حصہ ڈالا تو اس کو جو ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم فوڈ سرپلس ہو جائیں اور اس میں ہم ایکسپورٹ کریں اب باقی آپ کے پاس آجاتا ہے کہ یہ ایک مطلب اگری کلچر منفیکچرنگ ہاؤزنگ ہاؤزنگ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں وی وانٹ تو میک شور کی ہاؤزنگ جو ہے وہ زیادہ پیچھنی دو ساڑھے آٹھ پرسنٹ ہوئی ہے میرا خواہ میں اس کی جو اس وقت جو ہے وہ زیادہ ہے اس میں ہمارے پاس گنجاج سے زیادہ ہے سو ہمارے پاس گنجاج سے ہاؤزنگ سیکٹر اور پھر ہمارے لئے مینج پاور پاور ہمارے لئے ایک بہت بڑا بلیک ہول ہے اور اس نے کیونکہ ہم اوور بیلڈ کر دی ہم نے کپیسٹی تو اب وہ اوور بیلڈ کر کے تو چلے گئے ہیں اب اس کی کپیسٹی پیمنٹ ہمیں دینی پڑ رہی ہیں کیونکہ جتنی ہم کپیسٹی لگا چکے ہیں وہ تو اگر سات پانچ چھ سات سال میں بھی اگر پانچ سات آٹھ پرسنٹ بھی گروہ کرتے رہے تو یہ کپیسٹی تو یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو انویشن بیچ میں لائیں جس کی وجہ سے ٹیرف بھی نہ پڑے جو ہمارا سرکلر ڈیٹ بڑھ رہا ہے وہ ختم ہو جائے اس دفعہ آپ کو خوشی ہوگی کہ اس سال کے بیچ میں ساڑھے چار سو ارب رفعہ کا ہمارا جو ہے فلوز آنی تھی سرکلر ڈیٹ میں وہ اب کوئی دو سو دھائی سو کے درمیان ہے آدھی ہو گئی سو اس کو ہم کہہ چاہتے ہیں کہ سفر ہو جائے اور آگے جا کے اس کی ریڈکشن ہونا شروع ہو جائے تو پاور سیکٹر ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم اس چیلنج کو پورا اتریں پھر ہم نے سی پیک جو ہے سی پیک جو ہے انہوں نے بنا تو دیئے اپنے جو انفرسٹرکچر ہے پاور سیکٹر میں ہمیں ہیلپ کر دیا روڈز میں کر دیا اب وہ سپیشل ایکنومک زون بنا چکے ہیں یہ ہماری کوتائی ہوئی ہے پچھلے چھ سات سال سے آٹھ سال سے جب سے انہوں نے پاور سیکٹرکچر لانے تھے اس وقت سے ہی ہمیں چاہیی تھا اس کے اوپر ہم کام کرتے اور لے کے آتے انویسٹرز کو ان ایسی زیز میں چھے اب جو بالکل وہ تیار ہو کے کام کرنا شروع کر دیا ہم چاہیں گے کہ سی پیک کو استعمال کریں اور چائنہ جو کہ تقریباً پچاسی ملین جابز آٹھ سورس کر رہا ہے دس سال میں وہ سنسٹ انڈسری کو باہر لے تقریباً پچاسی ملین جابز آٹھ سورس کر رہا ہے دس سال میں وہ سنسٹ انڈسری کو باہر لے کے جا رہا ہے بیتنام بھوٹی شروع مائنمار لے کے جا رہا ہے کمبوڈیا ان سارے ملکوں کو وہ لے کے جا رہا ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس کا حصہ ملے تو ہم چائنا کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کو کیا مراج چاہیے ہیں ان سیزیز میں ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں اور آپ اپنے انویسٹر کو کہیں یہاں آئیں یہاں مینفیکچرنگ کریں یہاں سے ایکسپورٹ کریں کیونکہ ہم نے ڈالر بھی کمانے ہیں ان کی پیمنٹس جو ہیں وہ ڈالر میں ہیں تو جب تک ہم ڈالر کمائیں گے نہیں تو یہ جو کرزے ہم کدھر سے پی کریں گے کرزے ہیں یا انویسٹمنٹس ہیں دونوں چیزیں کچھ کرزے ہیں کچھ انویسٹمنٹس جو ان کے انویسٹرز نے کی ہیں لیکن ہم نے ان کو گیرنٹی کیا ہوا کہ اتنا ریٹین آپ کو ملے گا تو سی پیک جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہے اس کے بیچ میں ایمل ون بھی آئے گا ریلویز کا پورا کا پورا سات آٹھ نو بلین ڈالر ہے وہ بھی آئے گا پھر ہمارے جو ظاہر ہے کہ پاورٹی الیوییشن کی میں نے جو بات کی تھی تو یہ ابھی تک تو دیکھیں انہوں نے تو جو کیا ہے وہ تو ابھی آئی ویڈزیشیز جس کریکٹی سرفیس لیکن یہ پور خاندان جو ہیں جو لوگ ہیں ان کے ان کے تعلیم ان کے بچوں کی صحت کی تو میں بات کر چکا ہوں اور چیزیں جو ہیں انویشن یہ لاری ہیں تو وہ ایک سوشل نیٹورک ہم نے دینا ہے اپنی سوسائٹی میں کیونکہ ہماری سوشل نیٹورک اوفیشل سوشل نیٹورک ہے ہی نہیں تو احساس اوور اپیورٹ ٹائم ویل بکم دی سوشل سیفٹی نیٹ آف پاکستان آف پاکستان تو یہ ایک اس پہ بھی ہم توجہ کر رہے ہیں پھر ایک بڑا ایک سوال اٹھتا ہے کہ آپ کے پاس جو ایس ایس ہیں سٹیٹ اونڈ انٹرپریزز ہیں اس کے اوپر بہت پیسے ضائع ہو رہے ہیں کیا کیا آپ لوگوں میں تو آپ کا ہمارا تو چھوڑیں پچھلے مجھے تو نائٹی ون سے یاد ہے کہ نائٹی ون سے ہی نواز شریف شروع تھا کہ جی پرائیوٹائز کرنا ہے پرائیوٹائز کرنا ہے سوائے ہم لوگوں نے جنہوں نے جا کے بینک جا کے پرائیوٹائز دو چار کر دیئے باقی مجھے بتائیں نہ کونسی چیزیں پرائیوٹائز ہوئیں وجہ کیا ہے کیونکہ جب منسٹریز اور پولٹیکل پارٹیز کے ہاتھ میں ان کی پاور آ جاتی ہے ان لوگوں کی ان اداروں کی تو وہ ایک اچھا ہی لگتا ان کو کہ ہمارے پاس ہی رہ جائے ان کو کیا ہم نے پرائیوٹائز کرنا ہے لیکن یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں بجلی میں بھی یہ ڈسکوز جو ہے یہ بہت زیادہ لاؤس کر رہے ہیں پی آئی ہے ریلویز ہے باقی یہ چیزیں بھی لاؤس کر رہی ہیں تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ابھی ایک سرمایہ پاکستان کا کانسپٹ تھا اسی کو آگے کرتے ہوئے ہم پرائیوٹائزیشن کمیشن میں ہی ایک بورڈ بنا دیں گے صرف پروفیشنلز کا اس میں کوئی پولیٹیشن نہیں ہوگا کوئی بروکرسی نہیں ہوگی ٹوٹل پروفیشنل لوگ جنہوں نے نام کم آیا ہے اپنے ڈیفرنٹ پروفیشنلز میں ان کا بورڈ بنائیں گے چھ سات آٹھ لوگوں کا اور شروع میں پندرہ انٹیٹیز کو ان کے نیچے دے دیں گے منسٹریوں سے نکالیں گے جو لاس میکنگ انٹیٹیز ان کو دے دیں گے ان کی آلیڈی انڈیپنڈنٹ بورڈز ہیں اپنے چیف اگزیکٹیوز ہیں جو کہ ابھی ہم لوگوں نے لگا دی ہیں تو وہ ان کو کہیں گے اچھا جی آپ کے یہ ٹارگٹس ہیں اس کو ری سٹرکچر کریں ہندہ داروں کو اور پھر سٹریٹیجک سیل کر دیں ٹونٹی سکس پرسنٹ جو ہے وہ ہمیں سیل کر دیں وہ کیونکہ پرائیوٹائزیشن کمیشن کے نیچے یہ کام کر رہے ہوں گے یہ تو اس کا آسانی ہوگی کہ وہ اس کے بعد نیکس ٹیپ جو ہے اس کی پرائیوٹائزیشن لاس لی جو میں کہوں گا ایک آدم ہو سکتا ہے میرے سمس بھی ہو گیا ہو اس فنانشل سیکٹر ہم بڑی بات کرتے ہی ہمارے بینکس جو ہیں وہ پرائیوٹائز ہو گیا ہیں بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بینکنگ کر کیا رہی ہے آپ کا جو بینکنگ فوٹ پرنٹ ہے صرف تیتیس ویسد ہے اور جی ڈی پی 33 پرسنٹ one of the lowest in the world بنگلہ دیس پچاس پرسنٹ ہے کوریا ایک سو اسی پرسنٹ ہے چائنہ is 225 پرسنٹ ہم تیتیس ویسد ہیں اور تیتیس ویسد بھی اے ڈی آر ہماری پچاس سے کم ہے اس کا مدر سولہ فیصد جو ہے جو آپ کی فارمل بینکنگ سپورٹ کرتی ہے آپ کی جی ڈی پی کو so the very fact is کہ یہ ٹھیک کرنا ہے ہم نے فوٹ پرنٹ بڑھانا ہے یہ کورپٹ پچھتر پرسنٹ لے جاتا ہے نو شہر پچاسی فیصد کریڈٹ لے جاتے ہیں باقیوں کا کیا قصور ہے بھائی کے پی کے کا کیا قصور ہے سردن پنجاب ناظرن سن بلوچستان ان کا کیا قصور ہے تو یہ ٹھیک کرنا ہے ہمیں ہمیں ریجنل بینکس بنانے ہیں ریجنل ہاؤزنگ بینکس بنانے ہیں یہ سارا کو جو کرنا ہے تو فنانچل سیکٹر کی ری سٹرکسرنگ ہمیں کرنی پڑی تو میں یہاں رکھتا ہوں بکوز ظاہر ہے آپ لوگوں کو سوال سوالات بھی ہوں گے میں صرف اپنے جہاں کالیگز بیٹھے ہیں ان کو کہوں گا کوئی اگر کس میں کانٹریبیٹ کرنا چاہے پلیس اینی وانا چاہے آپ نے کافی مفصل چلیں بتائیں آپ سوال جو ہیں سوال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم نیسٹری آف نیشنل فونٹ سیکیورٹی نے صوبوں کے ساتھ اشتراک کے ساتھ ایک نیشنل ایگری کلچر ٹرانسفورمیشن پلان بنایا ہے کیونکہ ٹرانسفورمیشنل اس لیے کہہ رہے ہیں آپ کی عبادی ہر سال تقریباً پچاس لاکھ عبادی میں اضافہ ہو رہا ہے زمین وہی ہے اور فیکس پیداوار بھی اتنی چل رہی ہے تو یہ ایک چیلنج پاکستان کو ہے اور پانی کے ذخائر بھی محدود ہے تو اس ٹرانسفورمیشن پلان کے اندر دو تین چار چیزوں پر فوکس کیا گیا ہے ایک ایک قیسان کو جو مختلف سبسیڈیز جا رہی ہیں چاہے بجلی کی مد میں ہے خاد کی مد میں ہے اور پیسٹسائز کی مد میں اور سیڈ کی مد میں وہ ڈریکٹ قیسان کارڈ کا اجراہ ہے وہ اس کے پاس ایک ڈیجیٹل پلاتفارم کے تحت اس کو پیسے ملیں گے تاکہ وہ اپنی انپورٹس کر سکے دہی معیشت کے اندر سپورٹ پرائز بڑھانے سے دہی معیشت کے اندر تو پیسے کی سرکولیشن بڑھ جاتی ہے مگر اس کا دوسری سائیڈ اربن کنزیومر کو بھی پروٹیک کرنا ہوتا ہے تو اس لیے سبسیڈی دینی پڑے گی سیکٹر میں جو کانسٹ اور پروڈکشن کو نیچے رکھنے کے لیے تو ایک بہت بڑا مربوط یہ ہے پھر چھوٹا قیسان ہے آپ کے ملک میں تین چار اکر کا اکثریت چھوٹے قیسان کی ہے اس کو نئی ٹیکنالوجی اس کو کہ اس کی زمین کے اندر کس خاد کی ضرورت ہے فوسفورس کی ضرورت ہے نیوٹرنز کی ضرورت ہے جبسم کی ضرورت ہے ایکسٹینشن سرویسز بلکل اس وقت نہیں کام کر رہی تو اس کے اندر پرائیوٹ سیکٹر کو لا کر ایک ایکسٹینشن سرویسز کا ایک مربوط پلان ہے تاکہ اس کو ٹائملی ایڈوائز دی جا سکے کس رہا سیڈ جب تک انپورٹ اچھی نہیں ہوگی پیدوار اچھی نہیں ہوگی پاکستان میں کالٹی سیڈ کو مہیا کرنا چاہے ہمیں اس کو فورن ایمپورٹ ٹیکنالوجی کے ثروح کیا جائے اور ملٹیپلائی کیا جائے پاکستان کے گندم گندم کے لیے آپ کو کچھ نہیں کچھ تو پچھ پنجاب سیڈ کوپریشن وغیرہ کی بہت کم وہ رہ گئی ہے اب سکیل اس کو بڑھانے کے لیے دس ہزار اکڑ صرف پنجاب کے اندر ہی گندم کے سیڈ کے لیے رکھے گئے ہیں چوتھا کریڈٹ جیسے فیننس منسٹر صاحب نے کہا کسی سیکٹر کی گروتھ کے لیے آپ کو کیپٹل فلو چاہیے اس طرف اور زمیندار کا کریڈٹ بہت تھوڑا ہے وہ بھی جب ہم نے دیکھا تو وہ بھی چند شہروں میں محیط ہے جو بلوک کیا جاتا ہے جب تک آپ کو اس کے کولیٹرل زمین کی قیمت کا کچھ تواسد کچھ ایوریج بگر اگر بیس لاکھ کا اکڑ ہے تو اس کو کم از کم تیس چالیس فیصد اس کی ویلیو کا کریڈٹ دینا پڑے گا تو ریسٹرکچرنگ آف ایگری کلچر کریڈٹ ساتھ اس کے امپلیمنٹس مشینری نئی ٹیکنالوجی اور دھائی سو تقریباً دو سو اسی کا ایمرجنسی اگری کلچر پروگرام جو پی ایس ڈی پی میں ہے اس میں ڈیڑھ سو عرب روپیہ آن فارم مینجمنٹ آف پانی اس میں ووٹر کوسز لیزر لیولر تاکہ اس پانی سے زیادہ سے زیادہ کاش کے رکبے کو کیا جائے اور آپ نے دیکھا کہ اسی حکومت نے احساس کیا کہ اگر پروڈکشن بنا رہی ہے روئل اکانومی میں بھی پیسہ دینا ہے تو ہمیں اجناس کی قیمتوں کو بھی مارکٹ پرائیسز کے ساتھ لانا پڑے گا پچھلے پان سال نون لیٹ کے دور میں صرف سو روپے گندم کی قیمت بڑی آپ کی اس حکومت نے تین سال کے اندر پان سو روپی من گندم کی قیمت بڑھائی جس کی وجہ سے اس دفعہ ایک اچھی بمپر کرو پائی اور اسی کے ساتھ ساتھ یہی سوچ اور یہی کام ہو رہا ہے اور سانیہ صاحبہ اور باقی کر رہے ہیں کہ اربن کنزیومر کو شہری جو آٹا لیتا ہے اور جو کم آمدنی والا ہے اس کو سبسیڈی دی جائے اور جو مہی طرح یا اسٹیبل پہ جو باقی حضرات بیٹھے ہیں وہ مارکٹ پرائیس پہ آٹا کھائے تاکہ زمیندار کو بھی پیسہ ملے کیسان کو بھی ملے رورل اکانومی میں بھی جائے اور آپ کا اربن کنزیومر جو ایک انکم کی بریکٹ سے نیچے اس کو بھی اس کا ملے ساتھ ساتھ کورٹن کے پلانز ہیں ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ جو آر این ڈی جو چاہیے ریسرچ اس وقت اس کے ساتھ چینہ کے ساتھ اشتراک کے ساتھ سی پیک کے نیچے اسی حکومت نے اگریکلچر کا ایک پورا ورکنگ گروپ بنایا اور آپ بڑے خوش ہوں گے کہ اس کے تحت بہت ساری پیشرفت ہوئی ہے چینہ کے ساتھ تو کسی دن سی پیک آثورٹی کے چیئرمن یا میں ان سے کہوں گا آپ کو اس پر بھی مفصل بریفنگ دے دیں سی پیشرفت ہوئی ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو بھی ایک پر خان سے بھی معلوم ہے جی لائف سٹاک فوکس میں ہے میں آپ کو پھر انشاءاللہ بعد میں تصویل دیں مجھے آپ کو ہماری جو ایکسپورٹ کے بارے میں بتانی ہے کہ دیکھو ایکسپورٹ کے لئے ہماری سٹرائیجی کیا رہی ہے آپ لوگ ہمیں سہیے کہتے ہیں کہ ہمارے ایکسپورٹ سے اس کو ویلیو ایڈیٹ کے طرف جانا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایکسپورٹ کو ڈائیورسی فائی کرنا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سال الحمدللہ ایک تو ہمارے ایکسپورٹ ڈیفرنٹلی بھر گئی ہے اور مجھے میں امید رکھتا ہوں کہ اینڈ آوو میں تک تو بائیس اشاریہ پانچ بلین ڈالرز ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ اس میں نے کے اینڈ تک پچیس بلین کے قریب پہنچ جائیں گے ہمارا جو ڈالیو ایڈی کا جو سٹریڈی ہے میں آپ کو بتا دوں کشی کے بات یہ ہے کہ خاص طور پر ٹیکسٹائلز میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ہوم ٹیکسٹائلز گارمنز منز ویر ویمنز ویر نٹ ویر اس میں سب میں بہت اچھی طرح سے اضافہ ہوا ہے کسی میں سولہ فیصد کسی میں تیتیس فیصد اور دوسری بات یہ ہے کہ کٹن یان کٹن یان میں ہمارا ایکسپورٹ ہے وہ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے تو اچھی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ سے زیادہ کٹن یان پاکستان میں یہ رہ رہا ہے اور اس کے اوپر ہم لوگ ویڈیو ڈیشن کر کے ہمارے ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر سوال آتا ہے کہ ہم لوگ ڈیوئیس فیکیشن کر رہے ہیں کہ نہیں اس لئے یہ صرف اور صرف کٹن اور لیذر کے اوپر توڑیو دینا اور کانسنٹریٹ کرنا وہ ہماری ایکاونومی کے لیے مفا celebr ہے تو اپنے دیکھ رہے ہیں تو فارماسوٹیکل انڈسٹری فارماسوٹیکل انڈسٹری بل کو ٹھیک تھاک چل رہی ہے اور وہاں سب سے زیادہ ایکسپورٹ مضافہ ہوئے ہیں فروٹس ان ویزیٹیبلز اور میٹ اس کا مطلب یہ ہوا ڈائیورسی کشن ہو رہا ہے اور اگلے سال اس طرح سے فانسمنٹ سے بھی بتایا ہمارا توجہ ہے انجنیرنگ کے اوپر کیمیکلز کے اوپر سو یہ تو کل بجٹ پیچھ میں سب بتایا پھر ہماری جو ایک اور چیز مجھے آپ کو بتایا ہے کہ پچھلے سال بجٹ میں ہم لوگوں نے جوٹیز کسٹم جوٹیز کم کر دیئے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ کئی پروڈکس کے اوپر کئی ایک ہزار چھے سو ٹیریف لائن کے اوپر زیرو کر دیئے اس سال فائنسمنٹ نے بے حد میں سپورٹ دی اور انشاءاللہ کل انہوں نے بجٹ سپیش میں بتائیں گے کہ یہاں اس دفعہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور انڈسٹریو گروس ہو رہی ہے کئی وجہ ہے ایک تو یہ ہے کہ انڈسٹریو گروس ملک میں سستہ ہو رہا ہے کسٹم جوٹی کم ہو گئی ہے اور کسٹو ڈوینگ بزنرز پاکستان میں کشید یہی ہے کہ کم ہو تو ہمارے امپورٹ سبسٹیوشن بھی ہو اور ہمارے ایکسپورٹ بڑے چکڑی ہے جی سانیا آپ کو چکڑی چکڑی ہے؟ تو ہمارے سامنے بہت بڑا چیلنج تھا چوبیس ملین لوگ جو ہیں ان کا تعلق یا تو یا تو وہ دہاری دار مزدور ہیں یا تو وہ سیلف ایمپلائیڈ ہیں اور ان کیلئے معیشت کا پہیا زندگی کا جو پہیا تھا وہ یکا یک رک گیا جیسے کہ فنانس منسٹر نے بھی بتایا پندرہ ملین لوگوں کے ہاتھ میں ہم نے ایک سیونٹی نائن بلین جو تھے وہ حملے پہنچائے اور ہماری پوری کوشش تھی کہ ایک شفاف منظم غیر جانبدارانہ غیر سیاسی طرح سے ہم یہ کام کریں اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم بڑی حد تک اس میں کامیاب ہوئے مگر میں آپ کو بات یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج میں کوویڈ نائنٹین کیش ڈس برسمنٹ کے پیچھ پیچھے چھپ کے یہ نہیں کہنا چاہتی کہ میں نے باقی سارے ٹارگٹس مس کر دی ہیں ہمارا ہر ٹارگٹ آن ٹریک ہے جب ہم بڑی ایکٹیف ڈس برسمنٹ کر رہے تھے کوویڈ نائنٹین کیش کی اور رات کے بارہ بارہ وجہ تک ہم دف ایف بلوک میں بیٹھے ہوتے تھے ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جو نیشنل سوش اکنومک سروی جو دس سال ڈیلیڈ ہے پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل سینسز وہ بھی ہم نے اس کو ریفارم کیا آن ٹریک کیا آج وہ اکانوے فیصد کمپلیٹ ہے ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پلان تھا پچاس نشو نماز سینٹر پاکستان کے سب سے پسماندہ علاقوں میں بھی بنائے ہیں اسی کوویڈ کے دوران ہم نے سماجی تحفظ کے تعلیمی وظائف کا جو نظام تھا جو ہمارا پلان تھا کہ ہم پچاس سے پاکستان کے پورے ڈسٹرکٹ میں لے جائیں گے ہم نے وہ بھی پورا کمپلیٹ کیا اور اس کے لیے جو تمام انتظامی انتظامات تھے جو پروکیورمنٹس تھیں جو ہیومن ریسورس کی ہائرنگ تھی وہ بھی ہم نے اس کوویڈ کے زمانے میں کمپلیٹ کیے ہم نے جو بلاسود کرزے تھے ان کو ایک سو دس ڈسٹرکٹ سے بڑھا کے جو اٹھائیس اور ڈسٹرکٹ اس میں لانے تھے ایک سو اٹھتیس ڈسٹرکٹ کرنے تھے وہ بھی ہم نے ٹائم پہ پورا کیا کہ جو دوسرے سال کا ٹارگٹ تھا وہ بھی الحمدللہ ہم نے پورا ٹائم پہ اس کو ڈیلیور کیا ہے احساس کے فعالت کو جو دس ملین خاندان پہ لجانے کے لیے جو انتظامات تھے وہ بھی آن ٹریک ہیں جو خصوصی افراد کی پالسی ہے وہ بھی آن ٹریک ہے جو ون ونڈو ایک بہت کامپلیکس آپریشن تھا جو کلی میں نے وزیراعظم کو بریفنگ دی ہے وہ بھی ہم نے ٹائم لی پہلا سنٹر کھولا اور انشاءاللہ ہم پاکستان کے ہر ڈسٹرک میں وہ سنٹر کھولنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تمام جو میں ٹارگٹ آپ کو پلانٹ ٹارگٹ بتا رہی ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں نئی چیزیں ٹاسک ہوتی رہی ہیں سبسیڈیز کا نظام اس پہ بھی دور رس مشاورت جو پائلٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے صحت کارڈ کے ساتھ جو سرکاری ہسپتالوں میں جو سماجی تحفظ کا نظام ہے تحفظ کے نام سے وہ بھی آن ٹریک ہے وہ بھی پہلے ہسپتال میں ڈپلائے ہو گیا اور اگلے ایک مہینے اس کی نیشنل رول آؤٹ ہونے جانی ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم نے بہت ہی ڈیپ روٹڈ گووننس رفارم کے ساتھ ساتھ چلائی ہیں اور انشاءاللہ اس کی پارلمنٹ کو جو رپورٹ ہے وہ بھی بہت جلد آ جائے گی تو ایک بہت ہی مخلص کوشش جاری ہے ایسے سسٹم میں جہاں دہائیوں سے ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ حکومتی بجٹس کو سماجی تحفظ کے بجٹس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اقربہ پرولی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے چاہر ٹھیکوں کے نظام میں زہر گھولاو ہے ایسے نظام میں ہماری ایک مخلصانہ کوشش جاری ہے کہ ہم صحیح حقداروں تک پہنچیں اور کام دیانتداری سے کریں اور میں اس کوشش جو بھی ہمیں کامیابی ہو رہی ہے میں وزیراعظم کا خاص شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ان کی سپورٹ کے بغیر یہ کام کرنا بہت مشکل ہے تینکیو بغیر پلیز پلیز تینکیو کوششنز اگلے سال کے لیے بھی آپ نے سکس ہنڈرڈ کے اور سکس ہنڈرڈ بلین کی سبسیڈیز رکھی ہیں جس میں پانچ سو کے قریب تو سرکلر ڈیٹ کی ہیں اور اور ہنڈرڈ بلین آپ پاور سیکٹر کی ہیں ہنڈرڈ بلین آپ نے سرکلر ڈیٹ کے لیے رکھا ہوا ہے اور دس سال کا یہ پلین ہے آپ کا جو سرکلر ڈیٹ ختم کرنے کا اس کو جب کاسپ بھی بڑھ رہی ہوگی اور اس کو کس طرح اس کی دو بجوات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو کپیسٹی پیمنٹ جو کہ ہم نے کارخانے بنا دیئے اس کے اوپر ہم نے کپیسٹی پیمنٹ کے اوپر گارنٹی دیوئے ہیں کہ یہ اگر آپ ہم یوز کریں نہ کریں اتنے پیسے سکسٹی پرسنٹ وغیرہ کے اوپر ہم ان کو پیسے دیں گے جو کہ انویسٹر ہے اور وہ ہم یوز نہیں کر رہے تو اوور بلٹ ہیں وہ کوئی چار سو پچاس پچپن بلین تھے دوہزار اٹھارہ میں کپیسٹی پیمنٹ اور یہ ایک اشارہ پانچ ٹریلین ہو جائیں گی دوہزار تیس میں تو یہ مطلب تین گناہ ہو جائیں گی یہ صرف کپیسٹی پیمنٹ تو اس کو ایبزارب کرنا اس کپیسٹی کو ایک ہمارے لئے چیلنج ہے نا کہ اس کو کیسے کرنا ہے اب دوسرا جو ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوسز ہیں جو ہماری جو ڈسکوز وغیرہ کی جو لوسز ہیں وہ مطلب ایک قسم سے وہ ہیں اور اس حکومت نے تھوڑے سے تو کم کی ہے ان کو ایک ڈیٹھ پرسنٹ ہوا ہوگا لیکن وہ ابھی تک جو ہیں وہ زیادہ کم نہیں ہو سکے اور پھر جو ریکوبریز ہیں جو ریکوبریز جو آپ ایک دفعہ بیش دیتے ہیں اور جو ریسیو بول ہوتا ہے اس کی ریکوبریز جو ہے اس کے بیچ میں بھی تھوڑا سا ایمپرومنٹ ہوا ہے لیکن زیادہ نہیں ہوا اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ ان ڈسکوز کو ہم نے ایفیشنٹ کر کے بیش دینا ہے پرائیوٹ سیکٹر اس کو لے کے وہ ایفیشنٹلی چلائے گا پبلک سیکٹر میں یہ آپ کو ہر سال یہ دو تین سا بلین کا ٹی کا لگاتے رہیں گی ایڈ ٹو دائٹ جو ہاب دی کپیسٹی پیمنٹ سو کپیسٹی پیمنٹ سوبر اپیریڈ ایف ٹائم میں یہ ختم ہوں گی کیونکہ جیسے جیسے آپ کی گروت بڑھے گی یو یوٹلائزیشن آف کپیسٹی ہوگی تو وہ وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی تو ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں کہ یار دیکھیں یہ چالیس پچاس سال تیس سے چالیس سال ان کی عمر ہوتی ہے کارخانوں کی ہم نے پیمنٹس جو کی ہوئی ہیں جو فرانشل فلانز ہیں وہ دس سال میں پیمنٹس ہو جانی ہیں ان کی ساروں تو دس سال میں جب ڈیٹ پی ہو جاتا ہے تو اس کا مدر فرنٹ لوڈنگ ہوئی ہے پیمنٹ کی اس کو ہم نے بکڑ کے تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دینا ہے پانچ سات سال کیلئے جتنی دیر میں ہماری گروت جو ہے وہ چھ سات پرسنٹ پر جائے گی تو یہ خود بخود کپیسٹی جوز ہونا شروع ہو جائے گی تو اس کو طریقے سے رادہ دن ہم تیریف پہ تیریف بڑھاتے جائیں تو تیریف بڑھاتے جائیں تو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا ہماری انڈسٹری جو ہے انکمپیٹیٹیو ہو جائے گی غریب آدمی پہ کچھ نہ کچھ تو بوجھ جائے گا اور کچھ نہ بھی گیا اگر فرض کر آپ غریب کو پروٹیکٹ کر دیتے لیکن جب آپ تیریف بڑھائیں گے تو اس کا کیسکیڈنگ افیکٹ آئے گا انفلیشن پہ بیکوز جیسے جیسے جو جو بجلی استعمال کر رہا ہوگا جو بھی ہمارا بزنس ہوگا رہا وہ اپنی قیمتیں بڑھا دے گا تو انڈیریکٹلی تو غریب آدمی کو بھی ٹیکس لگے گا سو یہ ہی ہمارا ایک قسم سے پوزیشن ہے کہ ہم اس کو اور انویشن سے ہم اس کو ٹھیک کریں گے بٹ آپ کا جو جواب یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے اس پر ٹائم لگے گا اس میں چھے سات سات آٹھ سال لگیں گے اوبر اپی ریڈ اپ ٹائم کہ ہم اس کی پوری جس کا کس ریکبری آہ پروڈیوسنگ بجلی آینڈ ریڈکشن آف آہ الیمنیشن آف سرکلر دیڈ جی نیکس جی خلی کیانی جی 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 سر ایک تو ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کے حالے سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ کہ آپ لیوریجنگ یو ایس فورسز ان ہلپنگ سیکیور آئی ایم ایف ڈیل تو وہ کس سٹیج کے پر ہے میں آج تبدید جارہی ہے میرے ساتھ پورا خود کوئی ایک گھنٹے کا اس نے میرے ساتھ انٹرویو کیا انیس پوائنٹ سے اس نے اس کے بچ میں یو ایس تو بچ میں آیا سر ایک ہی جگہ اور اس نے میرے سے پوچھا کہ یو ایس کے ساتھ آپ کی ریلیشنشپ کیسی چل رہی ہے تو میں نے کہا کہ جناب ہماری کوئی اس دفعہ یو ایس نے ملٹری ٹریننگ کے لیے کچھ پیسے رکھے ہیں انہیں کہا جی باقی چیزوں کے لیے انہیں پیسے رکھے ہیں میں کہے انہیں نہیں رکھے اور مجھے وہ ہمیں پیسے چاہیے بھی نہیں ہمیں چاہیے کہ یو ایس سے ساتھ ہم زیادہ ٹریڈ کریں بزنس کریں ہم چاہتے ہیں ان کی انویسمنٹ سے آئیں ہمارے آئل ان گیس سیکٹر میں آئیں ہماری آئی ٹی میں آئیں یہ صرف بات ہوئی انہوں نے یہ اس کو لنک کرنے کی کوشش کیے کوئی ایک اور سٹوری کل چلی ہے آپ کو معلوم ہے وہ کیا سٹوری تھی